یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو اصاف مجھے نظر آ رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں اس مرشد میں یا منٹور میں وہ اصاف آسانی سے مل جائیں گے آپ کو یعنی how to find that منٹور یہ اصل میں بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور سوال ہوتا ہے لوگوں کا کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو علماء سے ڈر لگتا ہے یا وہ جیجمنٹل ہوتے ہیں مطلب یہ ان کی ایک میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم نے نہ ادھر نہیں جانا اگرینس کا گینہ ہے کہ ایسے مطلب ہمیں ڈر لگتا ہے اس کے پیچھے حقیقت بھی ہے لیکن یہ ساری بات حقیقت نہیں ہے محمد علیہرین کوئی طریقہ کا اس کے کچھ پیمانے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ بہت زیادہ آپ کے سامنے بھی آ رہی ہو گی ہمارے سامنے بھی آتی ہیں پر سدنہ ایک سوال آیا ایک بہن نے کہا کہ کتاب اور سنت میں ایسی تعلیم ہے کہ آپ نے خواتین کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنی میں نے کہا کیا مطلب کہنے لگی کہ ہم نے کسی عالم کو اتنا زیادہ خواتین کی ایشیز پر نہیں بولتے سنا تو کیا اس میں کوئی حکمت ہے یا کوئی ایسی تعلیم ہے یا ویسے ہی ایسا نہیں ہوتا اچھا question تو بڑا interesting و بہت اچھا ہے لیکن وہ جاننے کا پیمانہ ہے یا یہاں پر بھی کہ علماء ہمیں کچھ ڈر لگتا ہے یہاں بھی تھوڑا سا ان کو find out کرنے میں بھی تھوڑی سی ان کی طرف سے weakness ہے وہ یہ کہ میں نے ان بہن سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے عرمہ کا سونا ہے اور کتنی دفعہ سونا ہے محمد علی بھائی آپ کہتے ہیں ہمارے ایریے میں جمعہ پڑھنے میں جاتا ہوں تو مجھے نا ہر جگہ پر بس یہی آتا ہے کہ آپ نے نماز روزہ کیسے صحیح کرنا ہے کوئی یہ نہیں بتا دا کہ یار سچائی بھی کوئی ہے میں اسے پوچھتا ہوں کہ محمد علی بھائی آپ نے اپنے ٹاؤن کی آپ کے ٹاؤن کی کتنی مساجد ہیں چار مساجد ہیں آپ کتنی مساجد میں جمعہ پڑھتے ہیں میں دو تین میں پڑھتا ہوں زیادہ کس میں پڑھتے ہیں زیادہ اس میں پڑھتا ہوں باقی مساجد میں اپنے کتنے جمعہ پڑھا وہ کبھی سال میں ایک آت دفعہ جب آپ نے سال میں ایک آت دفعہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو نتیجہ آخذ کیا ہے وہ چار لوگوں کو سامنے رکھ کے ایک کو زیادہ سن کے دوسرے کو تھوڑا کم سن کے باقی دو کو بالکل نہ سن کے آپ نے جب یہ نتیجہ نکالا تو یہ نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا صحیح بات صحیح بات تو پہلے تو اپنا میار ہمیں صحیح کرنا چاہیے باقی یہ کہ سب سے بہترین جگہیں اس کے حوالے سے محمد علی بھئی مساجد ہیں مساجد میں علماء ہوتے ہیں خطیب ہوتے ہیں قریب کی مساجد ہیں جہاں پہ تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہو جس مسجد میں کسی صاحب علم کے انڈر وہاں پر چلے جائیں ممکن ہے کہ آپ کو ایک آت جگہ پر کچھ پریشانی ہو لیکن آپ پریشان نہ ہو دنیا میں ہم اپنے کام کے لیے بزنس کے لیے بہت سریعی ایسی مشکلات دیکھتے ہیں اس میں اگر ایسی کوئی مشکلات آتی ہیں تو آپ فائنڈ آؤٹ کریں مرشد کو اور آپ اس طرح پر چلتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا بھی آسان ہے اور ہر جگہ پر آویلیبل بھی ہیں دوسرہ یہ کہ آپ بھی کبھی مرشد کو کبھی کبھی آپ بھی کچھ سکھا دیتے ہیں مرشد کو آپ بھی سکھا دیتے ہیں آپ یہ سکھا دیتے ہیں ان کو کہ مرشد دیکھیں مجھے کس قدر طلب ہے میری اور ایسے میری طرح کی کتنے متلاشی ہو رہے ہیں تو وہ اس اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں مرشد ٹھیک ہو جائیں گے آپ اپنے مرشد کو ٹھیک کر دیں آپ کو کیا چاہیے